بارال پاکستان میں خواتین کے حقوق کا استحصال تو ہو رہا ہے آپ کبھی ان فیوڈل ٹرائبز کو وزٹ کریں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس حد تک ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے خواتین کے حقوق کے متعلق آج بھی آج بھی وہاں ونی کے نام پہ عورتیں بھینٹ چرہائی جاتی ہیں آج بھی قتل کی صلح کے موقع پہ عورتیں دے دی جاتی ہیں ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان کو حوث زدہ محول میں ایک کرب مسلسل ہے وراست کا حق چھین لیا جاتا ہے ان سے اس لیے احتجاج تو بنتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ احتجاج کرنے اور مسائل پہ بات کرنے والیوں کو خود حقیقی مسائل کا علم ہی نہیں ہے الیٹ کلاس کی خواتین کا مسائل ہی ہو رہے ہیں میڈل کلاس سے بلونگ کرنے والی خاتون کا سامنا اور مسائل کے ساتھ ہے اور لوئر کلاس کی اول جنہی ہو رہے ہیں ان کو کلاس وائز سمجھنا بڑا ضروری ہے مسائل کو اس طرح صرف مردوں کے سامنے پریزنٹ نہیں کرنا پوری سوسائٹی کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے مائنڈ میکرز کے سامنے رکھنا ہے مسائل کو لیجسلیٹرز کے سامنے رکھیں مسائل کو کلچرل کسٹوڈینز کے سامنے رکھیں مسائل ریاست کے سامنے رکھیں غلط جگہ غلط آرڈینز اور غلط پریزنٹیشنز کے ذریعے ایشوز کو کبھی اجاگر نہیں کیا جا سکتا کبھی سالو نہیں کیا جا سکتا مجھے تو لگتا ہے یا تو یہ لوگ یہ مارچ والے ہیں بے وقوف ہیں جن کو ککھ نہیں پتا مسائل کے بارے میں یا پھر یہ محض انٹرٹینرز ہیں جنہوں نے ایک فیسٹیول سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے ہر سال اوٹ پٹانگ قسم کے پلے کارڈ اٹھا کے یا پھر ان کو واقعی لاؤنچ کیا گیا پری پلینڈ کہ اصل مسائل کا ذکر نہیں کرنا بس کنٹروورسی کرنی ہے شغل ملہ لگانا ہے پلے کارڈز کے اوپر سینس لیس سے سلوگن چسپا کرنے ہیں تاکہ کبھی نظر نہ جا سکے خواتین کے اصل مسائل کی طرف یہ بہت غور طلب بات ہے کہ یہ لوگ فی میلز ایشوز کو اجاگر کرنے آتے ہیں یا پھر اس ملک میں خواتین کے حقیقی مسائل کو دبانے کے لیے آتے ہیں کوئی وہاں پہ سنجیدگی سے گراس روٹ لیول کے مسائل کو درجہ بدرجہ ڈسکس کرتا نظر ہی نہیں آتا اور کھانا گرم کرنا میڈل کلاس عورت کا ایشو ہے آئی نہیں یہ ایلیڈ کلاس کا ایشو ہو سکتا ہے اب دوسری طرف جو ڈیفینڈ کرنے والے مرد ہیں وہ بھی اسی طرح کی ایک ایک سٹریم پر کھڑے ہوئے ہیں انہیں خود نہیں پتا کہ وہ ڈیفینڈ کس چیز کو کر رہے ہیں اور بھائی یہ آپ کا کام ہی نہیں بتانا کہ ہماری خواتین کے حقوق سلب نہیں کیا جا رہے اسلام نے سارے حقوق دے رکھے ہیں اسلام نے تو دے دیوں میں ہیں آپ نے وہ ڈیلیور کیے ہیں کہ نہیں کیے ڈیبیٹ اس بات پہ ہے یہ آپ کی ڈومین کی خواتین بتائیں گی کہ ان کو وہ حقوق ملے ہیں کہ نہیں ملے اس طرح کریں کہ آپ اسلام کے مطابق خواتین کے حقوق کی ایک فرست تیار کر لیں بحصیت بیٹی بحصیت بہن بحصیت بیوی بحصیت ماں ایک عورت کے کیا کیا حقوق ہے یکسا تعلیم سے لے کے ان کی شادی میں ان کی اپنی مرضی کے شامل ہونے سے ہوتے ہوئے وراثت میں ان کے حصے تک ایک مکمل فرست بنا کے اپنے ارد گرد کی خواتین سے رائے لے لیں آپ بغیر کسی پریشر کے وہ آپ کو بتائیں گی کہ کس کس موقع پہ ان کے حقوق کا استحصال کیا گیا ہے ان کی تعلیم کے وقت آپ کے کلچرل نومز آ رہے آئیں تو پھر کہیں ان کی شادیوں کے وقت آپ کی خاندانی وجاہت انا اور تمرد آ رہے آیا اور پھر وراثت کے وقت آپ کا لالچ کام کر گیا اگر آپ نے اپنی بہن بیٹی کی تعلیم کے وقت امتیازی سلوک برتا ہے تو آپ جاہل ہیں ان کی شادی ان کی مرضی یا پھر ان کی رضا مندی کے بغیر زبردستی کی ہے تو آپ ظالم ہیں اور اگر وراثت میں ان کا حق نہیں دیا تو پھر آپ غاسب ہیں مرد کو عورت پہ حاکم بنایا اللہ نے پھولے نہیں سماتا یہ سن کے اور روب جھارتے ہیں اس بات کا مگر یہ کتنا بڑا بوجھ حاکم ہونا اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے اور حاکم کی کچھ کوالٹیز بھی اللہ نے بتائی ہیں آپ میں ہیں وہ کوالٹیز شتر بے مہار نہیں چھوڑا اللہ نے کہ جاؤ حکم چلاو تو موج کرو پورا احتساب ہونا ہے اس آثورٹی کا جو اللہ نے اطاع کی ہے اس لیے ڈرو اس معاملے میں اللہ سے ورنہ کچھ حاکم ظالم بھی ہوتے ہیں جاہل بھی ہوتے ہیں غاسب بھی ہوتے ہیں اور ان کا انجام اللہ کے ہاں آپ کو خوب پتا ہے یہاں طاقت اور اختیار سرکشی کو جنم دیتی ہے کجاہ کے کسی کو اللہ کا بڑا ہی ڈرو یاد رکھیں کہ آپ سارے لوگ پاکستان کے مذہبی اور سیاسی سسٹم کی بائے پروڈکٹ ہیں تو پھر کیسے حاکم ہوں گے آپ جیسے اس ملک کے حاکم ہیں ظالم جاہل غاسب اور فیرون صفت کجاہ کے اللہ کسی کو ہدایت دے دے اس ملک میں جس جس کو طاقت اور اختیار ملا ہے چھوٹے لیول سے بڑے لیول تک غور کریں ذرا آجزی آئی ہے اس میں کہ فیرونیت ٹپک آئی ہے یہاں ڈی سی کے دفتر کا پی انا آپ کو ناکو چنے چبوا دے گا یہ مزاج ہے پاکستانی قوم کا اس لیے بحثیت مرد حاکم اپنا محاسبہ بھی کر لیں آلی جا آپ کے ریایہ میں یہ جو عورتیں ہیں نا بیوی کی شکل میں بیٹی کی شکل میں بہن کی شکل میں ماں کی شکل میں انہوں نے آپ کی پرفومنس رپورٹ دینی ہے کل کو اللہ کے حضور حاکم صاحب ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اللہ نے کہنا بلاؤ ذرا حاجی صاحب نو چودری صاحب نو راجہ صاحب نو ملک صاحب نو گودے سائن نو تنالے انہا دی ریایہ نو بلاؤ ذرا تدسو نا ان چوری صاحب یہ تو ساپنی دیدہ نکا ایڈہ زبردستی کیوں کی تا سی جی تھیوں نہیں سی کرنا چاندی تا چوری صاحب کی آکھنگے کہ جی او میری ذات او میرا خاندان اللہ فرمایے گا تو تے گندے پانی دیکھ کترے دی پیداوارے تیری کیری ذات تیری کیری یقعاتے ذات صرف اکے تے او میری یہ ہمیشہ تو ہمیشہ تک میرا حکم تیری ذات تو تیری برادری تو تیرے خاندان تو بہت بڑا ہے تو تُو ساہا جی صاحب ورا صدہ ایسانی جی دیتا اپنی پہننو لگ پتے جان گے اتھے جدو وڈی سرکار نے عدالت لائی موہ پہ مار دی جائیں گی یہ جھوٹی انائیں یہ خاندانی وجاہتیں واصف صاحب رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آپ کے مات تحت ہے نا ابھی جو آپ کے سامنے کچھ نہیں بولتے خموشی سے سہ جاتے ہیں یہ اس عدالت میں فر فر بولیں گے اسانہ مبران تبیہ کے بھی یہی گلہ کی تیا نے ہمیشہ آگئے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا علم کتنا سی حضور دا مقام کی سی حضور دے موجزے کے رہے سانا اور موجزیاں دی لہو اور تے انہانو سی اور بچارے ہودو مانا دے جو نہیں سانا اسی تے منی بیٹھیاں سانو ہون او گالت دسو جی دی سانو لوڑے سانو اے دسو کہ میرے آقا شوہر کنج دے سانا میرے آقا پیو کنج دے سانا میرے آقا پراہ کنج دے سانا میرے آقا پتر کنج دے سانا میرے آقا سربراہ کنج دے سانا میرے آقا جرنیل کنج دے سانا میرے آقا محشت دان کنج دے سانا میرے آقا حاکم کنج دے سانا میرے آقا قاضی کنج دے سانا میرے آقا تاجر کنج دے سانا سانو اے سب دسو اسی اپنی زندگی اچھ اے سالے رول پر پلے کرنے آن او موجزات او تمام شانہ او اپنی جگہ تے حقنے انہا دا ایفیکٹ ہوندہ ہے ساڑھے اقائد دے ہوتے انہا دا ایفیکٹ ساڑھی زندگی دی پرفارمنس دے ہوتے نہیں ہوندہ اسی آل رول پلے پر کرنے اپنی زندگی ہے چھے اور میرے آقا تے عملی نمونہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسانو اے دسو تاکہ ساڑھی زندگی ہے چھے تبدیلیاں آن ساڑھے مزاج موت دل ہون ساڑھے دل نرم دل ہون ساڑھے دلان دے ویچ پیار آوے اسی انہا دا عملی نمونہ لائے کے چلانگے تے پھر ایدان دے مسائل نہیں آنگے تساہ سانو سخت بنا آئیت ہے تسی ہٹلر نو پڑھو تے سمجھان دیئے کہ تسی سخت دل ہو گئے ہو تسی ہلاکو خان نو پڑھو تے سمجھان دیئے کہ تسی سخت دل ہو گئے ہو تسی ظالم ہو گئے ہو جابر ہو گئے ہو تسی عورتان دیا کوک دی پمالی کر دیتی ہے تو اسی انہاں لوگاں نو پڑھو تسامہ جاندی ہے تو اسی سائیاں نو پڑھ کے بھی یہ پہ کر دیو یار آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا پڑھا ہے اور اس کے بعد بھی اگر آپ سخت دل رہ گئے ہیں تو پھر آپ کے اندر کوئی نہ کوئی کمیہ آگئی ہے یا آپ کے مطالعہ میں کوئی نہ کوئی کمیہ آگئی ہے یا پھر اللہ رب العزت نے آتو آڑے تے آزمائش پائیئے انج نہیں ہو سکتا کہ کوئی میرے آقا نو پڑھ لوے انہاں دی زندگی دو اتے اک چاہتی مار لوے تو او موت دل نہ روے او نرم دل نہ روے او کسی دا حاکم مار لوے او اپنے آپ نو ماز اللہ خدا سمجھنے لگ پوے او اپنے حکم نو اللہ دو کم تو وڑا حکم سمجھنے لگ پوے او خاندانی وجاہتاں اناد تمردانے ویتی چلائیا وے ادہ نہیں ہو سکتا جنہیں میرے رسول نو پڑھ لے آئے نا او اس لیوال تے نہیں جا سکتا تے اے جتنے مسائل ہی گئے نے خواتین دا متعلق اے مجود نے ہون سانو او جنیاں بچاریاں آندیاں پہیاں نے نا انہاں نال سانو ایک کی مسئلہ ہے کہ انہاں نے کپڑے کنج دے پائے نے ایک کی میں دے بینر لیک لگیاں پھر دیاں نے انہاں نو کو مسائل ہون گئے جنہاں ماں کیا ہو سکتا انٹرٹینر کلاس دے بیچی چلیاں گئی ہیں ہون انٹرٹینمنٹ ہی کرنا ہی ہیں ہون لیکن اصل ہے جنہاں مسائل ہی گئے نے تُسی انہاں تو ناس نہیں ساکتے تو مسائل دا تو انہوں پتا ہے کہ مسائل کیوں نے انہاں دا حال بھی تو انہوں پتا ہے جب راسد دا حق تُساں نہیں دیتا ہے گا تے انہاں دے بیچی سلام دا کسور نہیں انہاں دے بیچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دا کسور نہیں ہے گا اگر تُساں اپنے ذات نوں اپنے خاندان نوں اپنے برادری نوں اسمانہ تے چانتے پہنچایا ہے تو انہاں بیچی سلام دا کوئی کسور نہیں آپ نے کیا سی تم میں سے کوئی بہتر بوتر نہیں ہے گا اللہ دے ہاں درجے ہون دے بلاندنے جنہاں زیادہ متقی ہے زیادہ پریزگار ہے باقی ساریاں شہماجریاں بنیانے اسے دو محض پہچان واسے بنیانے نبی سائن دی صاحب زادی جی دو رشتے آپ دے ہیں نا کئی رشتے ہیں حسن آپ دے ایک تھوڑی آیا سی آپ نے کہا سنو یہ نہیں کیا گا کیسے اپنے خاندان تو باہر نہیں کر دے شادی ہسی یہ نہیں کر دے وہ نہیں کر دے آپ نے کہا جی میں پوچھ کے دس آنگا آپ وہ شہزادی کائنات کل تشریف لے کے گئے دو تین دفعہ گئے پھر جی دو مولا علی دیواری آئی کیونکہ یہ بہت بڑی گلسی تے آپ نے جی دو تک پوزیٹیو ریسپونس نہیں نا ملے آپ انہیں آولو آپ نے جی دو تک گرین سگنل نہیں نا ملے آپ آپ نے آگے ہانے کی تیسی پڑھو نا آپ بحثیت پیو کہنے جی دیسا بحثیت شوہر کہنے جی دیسا بحثیت باپ کہنے جی دیسا پڑھو نا سارا کوئی